ہماری زندگی میں بعض اوقات بہت کچھ ہونے کے باوجود اور بعض اوقات مختلف محرومیوں کی وجہ سے کسی کی اولاد نہیں کسی کی اولاد ہے تو نیک نہیں نیک ہو تو روزگار نہیں اگر اولاد کی طرف سے سب کچھ ٹھیک ہو تو کسی اور رشتے کی طرف سے تو کبھی کسی اور چیز کی طرف سے دل اداس اور پریشان اور وحشت زدہ محسوس ہوتا ہے یقینا نا اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں ایسے فیزز آتے رہتے ہیں کچھ لوگ بہت آسانی سے اسے کور کر لیتے ہیں تہہ کر جاتے ہیں اور کچھ ڈپریشن اور ٹینشن اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ پھر آپ کو بتایا کہ سوسائیڈ خودکشی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور بات خودکشی تک نہ بھی پہنچے تو پھر بھی جینا ویسے ہی دو بھر ہو چکا ہوتا ہے دماغ اندر ہی اندر ایسے لگتا ہے کہ پھٹا جا رہا ہو دل بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سینہ ابھی پھٹ جائے گا کوئی ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے اس طرح کی کیفیت میں کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں سکون دیں ہمیں ریلیکس کریں ان میں سے نمبر ون تلاوت قرآن ہے اگر آپ حافظ ہیں تو کیا ہی کہنے وگرنا آپ اپن سامے بن جائیں یعنی کسی قاری کی تلاوت چلائیں اور سننا شروع ہو جائیں اگر دل کی یہ کیفیت ہے ڈوبتا جا رہا ہے سوچ سوچ کے ذہن پھٹنے کے قریب ہے ایسی کیفیت ہے اگر پڑھنا شروع ہوں گے تو فوراً اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کریں گے اللہ کا فرمان ہے سورہ الراد آیت ٹونٹی ایٹ میں اللہ کا فرمان ہے جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا اللہ کا ذکر قرآن ہے قرآن کو اللہ نے خود الذکر قرار دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرِ یہاں ترجمہ کیا کرتے ہیں الذکر کا القرآن تو ہم سب کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز معلوم ہے کہ ذکر اللہ سے اللہ کی یاد اور اللہ کی یاد میں سے سب سے اہم ذریعہ تلاوت ہے یہ سکون قلب اتمنان قلب کا باعث ہے تو اس کے باوجود ہمارے پاس یہ کتاب ہے ہر گھر میں ہے اور ہم بریشانی میں مبتلا ہیں دپریشن ہے ٹینشن ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے بلیو می جب میں خود اپنے ٹف سکیجول سے اور ایک مسروف روٹین سے تھک چکی ہوتی ہوں تو سب کچھ ایک طرف کر کے جس تلاوت شروع کرتی ہوں صرف تلاوت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے برڈن اتر گئے اور کبھی کوئی تھکاوت ہوئی نہیں اور سینہ اور ذہن کھل چکا ہے سبحان اللہ تو یہ میں چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی ذہنی جسمانی روحانی عذیتوں کو سوچوں کو تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے تلاوت قرآن کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں سورہ یونس آیت ففٹی سیون میں اللہ عز و جل فرماتا ہے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اسی طرح میری وہ اخوات طالبات جو اکثر پوچھ رہی ہوتی ہیں خاص طور پر معلمات دائیات کہ ہمیں علم ہے ہم نے سب پڑھا ہے اور جب ہم لوگوں کو بتانا شروع ہوتی ہیں خواتین کو تو پھر ایسا لگتا ہے کہ صحیح ڈلیور نہیں کر پا رہے یا جیسے کنفیوز ہو جاتے ہیں کانفیڈنس نہیں ہے ٹھیک ہے کانفیڈنس نہیں ہے تو اس کے لئے خود تلاوت قرآن اور ہو سکے تو رات کے اوقات میں کسی گھڑی میں قرآن کی تلاوت کریں قیام میں تلاوت کریں یہ وہ عمل ہے جس سے کانفیڈنس حاصل ہوتا ہے رات کا اٹھنا اس میں قیام اور اس میں قرآن یہ کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لئے یہ شرح صدر کے لئے موسٹ افیکٹیو ہے بہت زیادہ پاورفل چیز ہے بہت افیکٹیو ہے اسی طرح بن اسرائیل میں بھی آیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءَ یہ صرف جسمانی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی ٹینشن کا ہے ڈپریشن کا ہے نفسیاتی جسمانی روحانی مسائل کا ہے ابھی کوئی ادھر ادھر کے دائیں بائیں اوپر نیچے ٹوٹ کے نہ شروع کر دیجئے گا میں کہتیوں کہ بہقاعدہ آپ روٹین سے قرآن پڑھنا شروع کریں الحمدللہ رب العالمین سے وَنَّاس تک اب بہقاعدہ روٹین سے تسلسل سے پڑھتی جائیں جیسے منزل کی روٹین ہوتی ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ اتمنان قلب اور اعتماد نصیب ہوگا دوسری اہم چیز صبح و شام کے اذکار ہیں ویسے تو مسنون دعاوں کی جو کتابیں ہیں جیسے حسن المسلم ان میں بقاعدہ صبح و شام کی دعاوں کے صبح و شام کے اذکار کا ایک چپٹر ہے یعنی ایک مکمل کتاب ہے جس میں صبح و شام کی تفصیلی دعائیں ہیں اگر وہ سب نہیں تو چند ایک جو لازمی طور پر ہماری روٹین میں شامل ہونی چاہیے انہیں یاد کر لیں یا دیکھ کے پڑھ لیں موبائل وغیرہ سے کارڈ سے بکس سے پسانی سے یہ کر سکتی ہیں ان میں خاص طور پر قرآن کریم میں سے آیت القرصی اور آخری تین صورتیں قرآن کی اخلاص فلق ناس یہ تین تین بار نماز فجر اور نماز مغرب یا اثر کے بعد خاص طور پر آپ ان کا احتمام کریں اور اس کے ساتھ پھر اور بہت ساری دعائیں ہیں جن میں سے اگر آپ کو لمبی چوڑی نہیں بھی یادنا تو یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتی ہوں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس اسی طرح لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس کے پاس خزانہ ہو وہ کوئی بے چین یا پریشان ہو سکتا ہے ہر کس نہیں تو یہ خزانے ہیں ان سے اپنے آپ کو سکون پہنچائیں اور پھر اسی طرح نیک ہوکاروں کی صحبت نیک مجالس کا انتخاب انتظار آپ کو پتا ہے کہ اکثر میڈیا پر پوسٹ اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں انویٹیشنز آ رہے ہوتے ہیں آپ اگر آپ کسی انسٹیجیوٹ سے جڑی ہیں وہاں سے آہی روز آپ کو مختلف دعوتنامیں مل رہے ہوتے ہیں یا اور کچھ نہیں انتظار کس بات کا آپ خود رابطے رکھیں آپ خود انتظامیہ بن جائیں جو دوسروں کے سکون قلب کا سامان بنتا ہے ذریعہ بنتا ہے اللہ عزوجل سکون سب سے پہلے اس کے اندر ڈال دیتا ہے اس کے اندر سے سکون پھوٹتا ہے سبحان اللہ تو کتنی اہم بات ہے ایک اور اور آخری بات یہ کہ اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے رہا کریں کہ ہماری زندگی میں کون سی نیگیٹیوٹی ہے کوئی ایسا کام کہ جسے میں چھوڑ دوں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یا میری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں مذر اثرات ہیں وہ آؤٹ ہو جائیں تو ہمیشہ اپنے آپ محاسبہ کرتے رہیں اور گناہوں سے توبہ کرتے رہیں اس سے آپ بہت پرسکون رہیں گے کیونکہ گناہ انسان کو بے چین کرتا ہے اور توبہ مطمئن کر دیتی ہے یہ توبہ کی برکت ہے سبحان اللہ